حدیث نمبر اٹھائیس کم تر پر نگاہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا تاکہ اللہ کی ناشکری پیدا نہ ہو آپ فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فالینظر الى من ہوا اسفل منہ من ہوا اسفل منہ جب تم تمہاری نگاہ کسی ایسے شخص پر پڑے جس کو مال اور خلق میں تم سے زیادہ ملا ہے تم سے زیادہ امیر ہے اس کی گاڑی آپ کے بائک کے پاس سے گئی تو آپ اس کو دیکھتے رہ گئے ہیں کیا برا آدمی ہے لیکن اللہ نے اس کو دیا اور میں اتنا نیک تاجد بھی پڑتا پانچ ٹائم کی تو نماز پڑتا ہی پڑتا ہوں تاجد بھی پڑتا اور میں ابھی تک بائک پر ہی ایسا نہیں ناشکری پیدا ہوگی لیکن آدمی ایسوں کو دیکھے جو اس سے کم ہے کچھ لوگ ایسے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے کئی لوگ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور خلق میں کسی کو دیکھا فلانا اس سے خوبصورت ہے اس سے صحت مند ہے تو دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ اللہ نے مجھ کو خوبصورت نہیں بنایا اللہ نے مجھ کو صحت مند نہیں بنایا دیکھے کچھ لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ بچ صورت ہیں تو شکر کب پیدا ہوگا جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا اپنے سے جب اونچوں کو دیکھے گا تو کیا پیدا ہوگی شکایت لہٰذا حدیث یہ بتلاتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تاکہ اس کے دل میں نہ شکری پیدا نہ ہو شکری پیدا